بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے ہیں جی شروع امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بھی خیر خریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب لائک نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک کر لیجیگا اور بیل آئیکون کو لازمی کلک کر لیجیگا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد جلد ملتی رہیں تو آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے بائی روڈ نتیہ گلی سے کالا باغ تک تو چلیں ویڈیو کا اندر تک دیکھنا ہے اور ہمارے ساتھ رہنا یہ دیکھیں جی لگا ہوا ہے بورڈ خبردار اوور ٹیکنگ نہ کریں روڈ بھی بہت ہی پیاری ہے ماشاءاللہ اچھا روڈ بنا ہوا ہے اور روڈ کے باہر کی طرف جو نظارہ ہے نا وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ وہ بہت مزے کا نظارہ یہ دیکھیں اوورویو ہائے ہائے اچھا میں نے صبح سے تقریباً چار پانچ ہے یہاں پہ بائکوں والوں کو دیکھا ہے بائک ویسے تو عام جو ہمارے ادھر ہیں بائک وہ بھی ادھر ہیں ساونڈی یا ونڈ فائیو لیکن ہائیوی بائک والوں کو دو تین دفعہ میں نے دیکھا ادھر تو ہائیوی بائک اگر ہو ادھر تو اس کی تو کیا ہی بات ہے وہ تو بہت ہی لا جواب ہوگا ادھر کا نظارہ اور گھومنے کا اس میں پریشانی بھی کوئی بھی نہیں ہوگی بہت ہی مزہ دار روڈ ہے اگر بائیک ہو تو بائیک کے ساتھ تو مزا ہی ہو رہا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سارے نا دھند پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہماری گاڑی کی سکرین بھی کچھ صاف نہیں ہے باہر سے گندی ہے اور اس کے باوجود بھی باہر دھند پڑی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اوپر سارا بلیک ہو چکے یہ باطل ہے بہت ہی مزے کا ماشاءاللہ موسم ہے ادھر تھند لگ رہی ہے گاڑی کے شیشے اوپر ہیں کوئی ہیٹر اے سی کی ضرورت نہیں ہے یہ ایپٹ آباد یہاں سے اٹھائیس کلومیٹر ہے تو ایپٹ آباد بھی کافی خوبصورت ہے موسم اور کوشش کریں گے کہ ایپٹ آباد جانے کی اور آگے دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور یہ دیکھیں اوپر دھند واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ سورج ابھی آج تو نہیں کہیں بھی نظر آیا دکھائی دیا اور پتہ نہیں موسم ایسے ہی رہتا ہے یہاں سورج دکھائی بھی دیتا ہے کہ نہیں لیکن تقریباً یہاں پہ بورڈ بھی کافی لگے ہیں کہ گاڑیوں کو اوور سپیڈ سے پرہیز کریں دھند کا خاص خیال رکھیں تو دھند میرا خیال پڑتی ہے ادھر ان دنوں میں بھی یہ دیکھیں یہ آگے تقریباً دھند پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں بادل ہیں یا دھند یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں نہیں ہم گیس آپ گیس کریں ہم کدھر سے ہیں پنجابی بولتا ہوں پوالے سے آئے ہوں گی نہیں انڈے دے دیو سانو پانچ داس دار نہیں پانچ داس دار جنکی کرنے چھے انڈے دے دے دیتا ابھی کدھر جانا ہے جھیل پہ ابھی جھیل پہ جانا پہچانا ہے نہیں پہچانا ابھی بھی ہم سیالکوڑ سے آئے یہ گاڑی سیالکوڑ سے آئی ہے اس وجہ سے اس کی یہ حالت ہے یہ جی انکل پوچھ رہا ہے کہ گاڑی کی حالت ایسی ہے کافی چکڑ سے آپ کے گزر کے آئے ہیں تو انکل کو نہیں پتا کہ یہ ہمارا گھوڑا کدھر کدھر سے ہو کیا ہے نہیں ہم سیالکوڑ سے آ رہے ہیں اور تقریباً ہم رات سے ادھر سے نکلے ہیں تو ادھر بھی بارش ہو رہی تھی نا جب ہم ادھر سے نکلے تھے شازیب کھڑا ادھر تو وہ بھی یہاں سے پراتھے لے رہا ہے گیس نہیں ہمیں کہیں سے بھی مل رہی ہنڈی پکانے کے لیے ہم نے سارا سمان لے لیا سبزی وغیرہ گوشت ہر چیز ہم نے لے لی ہے لیکن ہم نے تقریباً یہاں سے نتیہ گلی مری نتیہ گلی تقریباً یہاں سے نیچے کی طرف دس کلومیٹر آگے کالا باگ ہے وہاں تک ہم گھوم پھر آئے ہیں کہیں سے ہمیں گیس نہیں مل دی سلنڈر کے لیے تو ابھی وہ انکل جو کھانا پکا آ رہے ہیں پیچھے وہ بول رہے ہیں کہ بیٹا آپ ایسا کریں کہ یہاں سب بھی پہلے لکڑیاں ہی جلایا کرتے تھے تو آپ بھی لکڑیاں جلائیں اور لکڑیوں سے ہی کام چلائیں تو یہاں سے ابھی ہم واپس کالا باگ ہی جائیں گے وہاں پہ ایک جھیل ہے وہاں بیٹھ کے ہم کھانا پکائیں گے تو جھیل کا نام تو نہیں معلوم وہ اب ہم وہیں سے جا کے پوچھیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی جھیل ہے تو وہاں پہ ہم کھانا پکائیں گے اور لکڑیوں پہ پکائیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ لکڑیوں والا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے لیے ہیں بریڈ اور انڈے کیونکہ پتہ نہیں ادھر کھانے کے لئے کچھ ملے یا نہ ملے کوئی اور چیز تو چلیں آگ جلائیں گے اور وہاں پہ یہ ہم پکا کے خود ہی کھا لیں گے تو کچھ نہ کچھ تو پیٹ میں جانا چاہیے روٹی بھی ہم نے لے لیے تو رستہ انکل بول رہے تھے کہ بی کیرفل تو چلیں ہم آپ کو ابھی نیچے جا کے ملتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی جو ہے وہ آپ کو کیمرے میں تو شاید نہ لگے لیکن یہ ڈھلان کافی زیادہ ہے تو چلیں ہم آپ کو نیچے ہی ملتے ہیں یہ جی اترائی بہت زیادہ یہ ہے چشمہ یہ دیکھیں یہ نیچے ڈھلان بہت زیادہ اور گاڑی ہم نے یہ دیکھیں ہینڈ بریک بھی اوپر کی ہوئی ہے اور دوسری بریک بھی ہم نے ساتھ دبائیا تاکہ گاڑی سلپ نہ کرے کیونکہ ڈھلان بہت ہی زیادہ ہے تو گیر میں بھی ہم نے پہلے ڈالی ہے تو آپ لوگوں کے لئے بھی گزارش یہ ہی ہے کہ جب بھی آپ نیچے جائیں ایسی جگہوں پہ جائیں تو کوشش کریں کہ جلدی نہ کریں احتیاط کریں پانچ منٹ جلدی جانے سے پانچ منٹ لیٹ جانا وہ بہتر ہے نہ پہنچنے سے پانچ منٹ لیٹ پہنچنا وہ بہتر ہے کیونکہ یہ ڈھلان بہت ہی زیادہ ہے ہینڈ بریک بھی میں نے آدھی اوپر کی ہوئی ہے اور آگے والی بریک بھی میں نے پیڈل بریک جو ہے وہ بھی میں نے آرام سے اور گیر بھی پہلے میں میں نے گاڑی ڈالیا تاکہ اگر گاڑی خدا نہ خواستہ کوئی سپیڈ پکڑے ہینڈ بریک کام کرے گی اس کے علاوہ پیڈل بریک بھی کام کرے گی اور فرسٹ گیر بھی جو ہے وہ بھی کام کرے گا تو ان تینوں چیزوں کا بالکل اقل مندی سے استعمال کریں تو آپ کے لئے بہترین ہے باقی انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ تعالی بہتر کرے گا یہ جی دیکھیں لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں یہ ہمیں کافی لکڑیاں مل گئی ہیں اور سوکھی ہوئی بھی لگتی ہیں تو یہ لکڑیاں ہمیں سوکھی ہوئی بھی لگتی ہیں اور کافی زیادہ یہ ہم اٹھائیں گے تاکہ وہاں پہ جا کے ہم آگ جلائیں اور کھانا بغیرہ پکا سکیں دیا ہے آپ یہ دیکھیں جی یہ ساتھ یہ ہمارا گھوڑا کھڑا یہ جھرنا پانی کا یہاں سے چھوٹا سارا گزرتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اوپر سے آرہا ہے اور نیچے یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ ہی پہ جا رہے ہیں بہت ہی پیارا ماشاءاللہ موسم ہے مزارہ بھی بہت ہی پیارا ہے یہ دیکھیں اوپر یہ گھر بنے ہوئے ہیں دو تین گھر ہیں کتنے سکون سے اور تھنڈی اور پر سکون جگہ پہ ساف ستھرا مہوت جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں یہ جی ہم آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں لکڑیاں ہم نے تھوڑی سی لے لی ہیں وہاں پہ ایک بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لکڑیاں جلائیں انشاءاللہ جلیں گی یہ اوپر سے ہی گیلی نظر آتی ہیں لیکن یہ سوکھی ہوئی ہیں یہ بارش کی وجہ سے اوپر پانین کے جب پڑتا ہے بارش پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی گیلی ہو جاتی ہیں تو ویسے ہی اندر سے سوکھی ہیں اور جلیں گی بھی آرام سے تو یہ ہم جھیل کی طرف جا رہے ہیں یہ دھلان کافی ہے اور یہ پل بنا ہوا ہے یہ جھرنے کے اوپر بہت ہی زیادہ یہ دھلان والی جگہ ہے تو آہستہ آہستہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں جگہ جگہ سے نہ چشمیں نکل رہے ہیں اور یہ چشمہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے آہی ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں لوگوں نے ادھر اپنی رہائشیں بغیرہ گھر بنائے ہوئے ہیں کچھ لکڑی کے ہیں کنکریٹ کے ہیں اور اوپر چھت جو ہے وہ تو دوسرا لوہے کا سٹیل کا لوہے سٹیل کی چادر جو ہے وہ اوپر ڈالی ہوئی ہیں لوگوں نے بچہ جا رہا سکول جانے ہیں بیٹھ جاؤ چلیں مشکل دیں یہ جی محکمہ لائف سٹاک والوں کا دفتر ہے اور یہ دکان ہے صفائی کا خاص خیال رکھیں جی بلکل صفائی کا بلکل خیال رکھنا چاہیے صفائی نصف ایمان ہے یہ جی یہاں پہ جھڑنا روڑ کر آس کر رہے بچہ ساتھ ہمارے بیٹھا یہ اسی کا سکول آئید ہے اور نائنٹ کلاس کا سٹوڈنٹ ہے یہ یہ سکول اچھا نیچے اور آگیا ہے یہ آگے سے کچھا ہے سارا یہ آگے کچھا سارا راستہ پتھری لائے ویسے سیدھا کیا ہوا ہے اور یہ پتھر ہے سارا آگے آگے پکا رہی ہے گھوڑا بھائی جان تو بھاگتے جا رہا ہے گھوڑا ویسے بھی کچھے راستوں کا شہر ہے آپ کو پتہ ہے جی ہم نے جس بچے کو اتھارا تھا نائنٹھ کلاس کا سٹوڈنٹ ہے یہ گورنمنٹ وہ دیوار پہ لکھا گورنمنٹ مارڈل پرائیمری سکور سمندر گھٹا یہ یہاں سے یہ دیکھیں جھرنا گزر رہا ہے اور یہاں سے اس نے کراس کیا اور آرام سے وہ سکول چلا گیا ہے یہ سکول کا یہ نا یہ دروازہ ہے وہ سکول چلا گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ جھرنا بلکل یہاں سے کراس کر کے روڑ کو دوسری طرف جا رہا ہے دیکھیں یہ گاڑی کدھر کھڑی کی رہی ہے یہ اوپر گھر ہے یہ دیکھیں جی ابھی رستہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گھوڑا ہمارا پتہ نہیں آگے کہاں تک جائے گا جدر تک جائے گا وہاں تک تو ہم گھوڑے کو ساتھ لے کے چلیں گے تو جہاں دیکھیں گے گھوڑا آگے نہیں جا سکتا وہاں پہ ہم اس کو وہیں پہ باندھ کے تو گھاس ڈال دیں گے اس کے آگے اور ہم پیدل چلے جائیں گے لیکن وہ پیچھے دوست کہہ رہے تھے کہ گاڑی آگے انڈ تک جاتی ہے آگے کچھا ہے رستہ لیکن جائے گی ضرور تو ویسے ہی ہے کچھا رستہ لیکن دیکھیں تائر بھی لگے ہوئے آگے گاڑیوں کے میرا خیال ہے آگے گاڑیاں پہلے گزری ہیں تو اچھا کیا ہم نے بڑی گاڑی نہیں لے کے آئے اس گھوڑے کو لے آئے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ 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 دیکھیں جی چھیل پتانی کی در ہے اور ہم دیکھیں یہ بھی چھرنا یہ بھی چھرنا وہ دیکھیں تو یہ گھوڑا پانی سے گزر کے دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے اور آگے پتانی کہاں تک جائے گا ماشاءاللہ جی وہ دیکھیں بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت گھر بنایا کسی نے یہ اوپر کا ویو دیکھیں اور یہ نیچے کا یہ بھائی آرہے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے تو وہ بھائی آرہے تھے ان سے ہم نے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آگے گاڑیاں آگے ان تک جاتی ہیں تو آپ جائیں آرام سے جائیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آرام سے گاڑیاں جاتی ہیں تو گاڑیاں جاتی ہیں تو پھر ہمارا گھوڑا تو جائے گئی جائے گا یہ دیکھیں آگے سے بائیکیاں آرہی ہیں وہ سامنے مسجد بھی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ایک تو ہیوی بائیک ہے اور باقی ہونڈا سیمنٹی ہے یہ وانڈو فائیو ہے وہ بچے سامنے سے آرہے ہیں سکول کیل کی اے کیا بات ہے ماشاءاللہ محلہ مسجد ابو بکر صدیق مسجد کی دوسری منزل کا کام جاری ہے جندہ دے گا سواب دورین حاصل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جی دیکھیں یہ بائیک بھی اوپر کھڑی ہے لیکن وہ نہ چھت دوسری طرف سے ملا ہوا ہے ادھر اچھا ایک چیز ہم نے نوٹ کیا وہ دیکھیں سامنے سے کیا ریڈ باہر ہے ایک چیز ہم نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا کافی لوگ زیادہ تر آگے سے آرہے ہیں آگے رہائشیں بھی نظر آرہی ہیں لیکن وہ اوپر ہیں تو رہائشوں کا رستہ وغیرہ تو پتہ نہیں اب بھی ایک ہی رستہ یہی آگے جانے کا جھیل کی طرف آگے کوئی اور رستہ تو نہیں لیکن یہ رہائشیں وغیرہ ہیں آگے تو میرا خیال ہے لوگ یہ گاڑی بھی ادھر سے ہی آئی ہے اور یہ جو بائیکیں وغیرہ لوگ آرہے ہیں یہ بھی ادھر سے ہی آرہے ہیں تو چلیں جا کر چیک کرتے ہیں اور ہمارا گھوڑا بھی آج یہ سوچتا ہوگا کہ ہمیں کدھر لے آئے ہیں آپ تو کیا بات ہے یا ویسے بہت مزہ آتا ہے ادھر ایسے روڑوں پہ گاڑی چلانے کا کیونکہ اچھے روڑوں پہ موٹرویز وغیرہ جیٹی روڑ ان پہ تو اکثر گاڑیاں ہم لوگ چلاتے رہتے ہیں تو ان روڑوں پہ گاڑی چلانے کا الگی سواد ہے الگی مزہ ہے تو بہت ہی مزہ آرہا دیکھیں دونوں طرف اونچی اونچے پہاڑ ہیں ساتھ یہ کچھا رستہ ہم جا رہے ہیں اور یہ ساتھ میں جھرنا ہے ادھر یہ دیکھیں یہ ابھی پانی تھوڑا نیچے ہے یہ وہ گیلیں وغیرہ پڑی ہی ہیں کیونکہ پانی ابھی کم ہے وہ بارش کے دوران اگر زور سے بارش پیچھے ہو تو پانی اوپر بھی آتا ہوگا تو یہ دیکھیں وہ اوپر ایک رہائش ہے یہ دیکھیں سامنے ایک وہ دوسری طرف یہ بھی ہے کافی دور دور لوگوں نے رہائشیں بنائی ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے پیدل ہی لوگ کچھ سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ گاڑیاں بغیرہ بائیکیں یہ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں جی آگے یہ آ چکی ہے گراؤنڈ والی بال کی بھی اور یہ کرکٹ کا بھی کرکٹ کی بھی یہ وکٹ بنی ہوئی ہے اور وکٹ کے اوپر سے ہی رست آئی ہے ہم آگے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرف یہ کریز بغیرہ لگی ہوئی ہے یہ والی بال کا نیٹی اس طرف یہ آگے گیسٹ آس ہے اور 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 یہ جی آگے مسجد بھی ایک اور آگئی ہے تو کیا بات ہے یار اندرستوں کی تو موسم یار کیا یہ ادھر بہت ہی زبردست موسم ہے یہ دیکھیں یہ گھوڑا اور بھی ادھر کھڑا ہے یہ دیکھیں اور یہ مارٹل آئی ٹھنک یہ تقریباً پچاسی چھاسی کے قریب ہوگا یہ یار کیا بات ہے وہ دیکھیں بھائی جان وہ سامنے بھائی آرہے ہیں وہاں سے یہ دیکھیں ابھی یہ اوپر وہ گھر ہیں اس طرف یہ دیکھیں یہ والے گھر ہیں اوپر تو پتہ نہیں ہے بھائی اس طرف سے آرہے ہیں تو یہاں ان درختوں کے اندر ہے کوئی گھر بہت ہی زیادہ ہوں چاہیے کیمرے میں نہیں اتنی نظر آتی لیکن بہت زیادہ ہے تو پتہ نہیں ہے ابھی کس طرف سے آرہے ہیں ماشاءاللہ جی یہ آگے مسجد ہے بہت ہی خوبصورت ہے ٹائل لگی ہوئی ہے سار اس کو جامعہ مسجد ہے شاہ اسمائل شہید بہت ہی ماشاءاللہ الحمدلہ گاڑی اب یہیں تک جائے گی کیونکہ آگے وہ جھیل آگئی ہے تو گھوڑا آگے نہیں جائے گا گھوڑا آگے نہیں جائے گا گھوڑا ادھر ہی کھڑا ہوگا ہم ادھر پیچھے کھڑی کریں گے اور آگے ہم پیدل ہی جائیں گے تو چلیں اس کو پارک کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں یہ جی جس جھیل کے لیے ہم آئے تھے اتنا کٹھن تیڑا میڑا رستہ عبور کر کے تو ماشاءاللہ یہ والی جھیل ہے یہ ادھر بنتی ہے یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ نے خود یہ بند لگایا ہوا ہے اور یہ بند لگا کے پانی یہاں پہ جمع ہوتا ہے سارا اور جمع ہو کے پھر بعد میں یہ نیچے گرتا ہے تو دیکھیں کتنا ہی پیارا بیو بنا ہوا ہے تو ابھی ہم تصویریں وغیرہ بھی بنائیں گے بعد میں انشاءاللہ ابھی نہیں اچھا جی یہ دیکھیں قدرت کی قدرت ہی جانے یہ دیکھیں یہ پیچھے کوئی چیز نہیں وہ دیکھیں یہ جہاں پہ میری انگلی ہے وہاں پہ بلکل یہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں پتھروں کے نیچے سے یہ پانی پیچھے سے آہستہ آہستہ یہ تیز ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ بہتا ہوا پانی پتھروں کے نیچے سے آرہا پچھے پتھر بھی بلکل خوشک ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی سپیڈ میں ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرف سے بھی آرہا ہے وہ بھی پہاڑ کے اوپر سے کہیں سے نہیں پانی آرہا ٹھیک ہے یہ جو پتھر ہے یہاں سے پانی نکل رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے کتنی سپیڈ میں ہو جاتا ہے یہ پیچھے یہ جھیل ہے جھیل میں چلا جاتا ہے یہ پانی اور یہ سارا پانی پیچھے سے یہ قدرتی آرہا ہے کوئی بارش نہیں یہاں پہ یہ دیکھیں وہ پیچھے اس طرف بھی آرہا ہے وہ بھی ایسے یہ پہاڑوں سے نکلتا پانی بس قدرتی ہے تو یہ بھی یہ دیکھیں یہ قریب اس لئے آیا ہوں تاکہ آپ کو قریب سے دکھا سکوں یہ جو پتھر ہے یہ اینڈ ہے یہاں سے پانی یہ دیکھیں نکلنا شروع ہو رہا ہے وہ بھی یہ یہ دیکھیں یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ سپیڈ میں ہو کے وہ دیکھیں جیدہ برتن پڑے ہیں ان کے قریب یہ دیکھیں کتنی سپیڈ میں یہ چلا جا رہا ہے وہ یہ بھی آسا ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے کچھ بھی نہیں یہ نکلتا وہ دیکھیں کتنی سپیڈ میں جا رہا ہے پیچھے لیے ایسے یہ یہ ہے جی ہمارا دیسی کچن ابھی ہم چھوٹا گوشت ہے وہ تیار کرنے لگے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ ہم پہلے انڈے تو آملیٹ بھی بنائیں گے اور بریڈ بھی ان کے ساتھ کھائیں گے یہ ہے جی ہمارا دیسی کچن ساتھ کہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کیسے بنا دوستو ابھی ہم نکلنے لگے ہیں کھانا بغیرہ تھوڑا آگے جاگے بنائیں گے کیونکہ بارش بہت ہی تیز شروع ہو چکی ہے تو رستہ جو ہے یہ سارا پیچھے جو ہے یہ کچھا ہے تو گاڑی ہماری ادھر پیچھے کھڑی ہے سارے لوگ جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے رستہ خراب ہو جاتا ہے تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں تھوڑا اوپر جا کے پھر ہم وہاں بیٹھ کے کھانا بنائیں گے اور آرام سے کھائیں گے یہاں سے بہتر یہاں کے رہائشی لوگ جو ہیں وہ بھی یہی بول رہے ہیں کہ یہاں سے بارش شروع ہونے سے پہلے نکل جائیں تاکہ رستہ بلاک نہ ہو اور آپ فسے نہیں دو دن پہلے بھی ایسے ہی یہاں پہ ہوا تھا کہ تیس سے چالیس لوگ فس گئے تھے یہاں کے مقامی لوگ یہ بول رہے ہیں کہ تیس سے چالیس لوگ ایسے ہی بارش میں ادھر آکے رکے ہوئے تھے بارش سٹارٹ ہوئی پیچھے سے رستہ خراب ہو گیا لینڈس لائٹنگ کی وجہ سے تو وہ فس گئے تھے ابھی اپنے آپ کو اوپر ملتے ہیں